پیارے بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے دن میں ایک سفر پر گیا تھا واپسی میں ایک جگہ نمات کے لیے رکنا ہوا تو جب وضو کرنے کے لیے گیا تو دیکھا وہاں تھندھا پانی گرم پانی کے اندظام نہیں تھا ہمارے ایک ساتھی وہ جھگنے لگے تھندھے پانی سے وضو کرنے سے پریشان ہونے لگے تو اس وقت مجھے ایک حدیث یاد آئی میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث آپ کے سامنے رکھوں اور آج آپ کی زبان میں آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ حدیث بڑی پیاری ہے اور اس کا اسلوب بھی عجیب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث امام بیحقی رحمہ اللہ کی امام طبرانی رحمہ اللہ کی طبرانی اولاوسط میں ہے جس کے رویہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں اور علامہ البانی رحمہ اللہ الصحیحہ میں اور صحیح الجامعے میں اسے صحیح قرار دیتے ہیں حسن قرار دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ ایک نرالہ اسلوب ہے اور اس اسلوب سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یاد رکھ سکتے ہیں آپ نے بیان فرمایا سلاس محلقات وثلاس منجیات وثلاس کفرات وثلاس درجات یہ بارہ چیزیں آپ نے بیان فرمائی لیکن تین کا لفظ خصوصی طور پر ذکر کیا اور ویسے بھی شریعت کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تین کی سات تین عدد کی سات عدد کی اور دس عدد کی اللہ کے ہاں اس کی کوئی خاص اہمیت ہے اس لئے عموماً آپ دیکھیں گے کہ جتنا ذکر ان عدد کا ہوا کرتا ہے دوسرے عادات کا دو کا چار کا پانچ کا وہ نہیں ہوا کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے کہنے مجھے بارہ چیزیں ہیں آپ نے کیا فرمایا سلاس محلقات وثلاس منجیات وثلاس کفرات وثلاس درجات اب آپ کہیں گے اس کا معنی کیا ہے جی ہاں سلاس محلقات تین کام ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں یعنی مراد کیا ہے دینی ہلاکت و بربادی یعنی ان کا دین برباد ہو جاتا ہے دینی طور پر گویا وہ ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں اور اس کے برخلاف وثلاس منجیات تین کام ایسے ہیں جو اسے ہلاکت سے نجات دے دیتے ہیں یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بن جاتا ہے وثلاس کفرات تین کام ایسے ہیں جو بندوں کے گناہوں کا کفارہ ہیں وہ کام اگر انسان کرے تو اللہ تعالیٰ ان کاموں کے ذریعے ان کے گناہوں کو ماف کرتا ہے بندے کے وثلاس درجات اور تین کام وہ ہیں جس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ندی تو یہ بارہ چیزیں آپ نے تین تین کہہ کے بیان فرمائی سلاس وثلاس وثلاس تین ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں تین نجات دینے والے ہیں تین کفارہ کا سبب ہے اور تین درجات کی بلندی کا سبب ہے اب وہ تین 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 کیا ہیں وہ الک سے سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ چیزیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں تین وہ کیا ہے تین چیزیں جو انسان کو ہلاک کرتی ہیں ایسی بخالت مال کی لالت مادے کی لالت جو انسان کو اثم مجبور کر دے کہ وہ اس کے اوپر عمل کرے یعنی مثال کے طور پر اسے زکاة دینا ہے لیکن مال کا اس قدر حریص ہو جائے کہ زکاة نہ دینا چاہے مال خرج کرنا ہے لیکن اتنا حریص ہو جائے اتنا لالچی ہو جائے کہ مال اپنے واجب جگہوں پر حتیٰ کی انسان کے ندیق اس دنیا میں جو سب سے محبوب اس کی اولاد اور اس کے اہل ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی خرج نہ کرے ان کے بارے بخالت سے کام لے تو یہ کیا ہے انسان کو ہلاک کرنے والے وحوان متبع اور ایسی خواہش جس کی انسان اتباع اور پیروی کرے جس چیز کبھی اسے جی چاہے وہ کام کر جائے اس کا جی کہتا ہے نمات پڑھنے کے لئے تو نمات پڑھ لیتا ہے نمات جی کہتا ہے جھوٹ بولنے کے لئے جھوٹ بول دیتا ہے جی کہتا ہے سونے کے لئے سو جاتا ہے یعنی گویا اللہ کے احکام کی دینی فائدے کہ اس کے ندیق کوئی اہمیت نے اصل کیا تیز ہے اپنی خواہش کی پیروی ہے اور تیسری چیز کیا ہے وَإِعْجَابُ الْمَرْئِ بِنَفْسِهِ اَوْإِعْجَابَ كُلَّذِي رَعِين بِرَا يَهِ انسان کو اپنے طور پر عجب کے اندر مفتلا ہونا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی حق ہے جو چیز میری بات ہے وہی قبول ہونی چاہیے میری جو بات ہے وہی مائن جائے اور دوسروں کی رائے دوسروں کے مشورے کے اوپر کوئی توجہ نہ دے آپ ذرا غور کریں گے تو یہ تینوں چیزیں یقیناً انسان کو حلاق اور برباد کرتی ہیں لیکن تین چیزیں جو انسان کو نجات دیتی ہیں وہ بھی بڑی اہم ہیں ہم اگر اس کے اوپر عمل کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرمایا الْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالْرِضَ انسان غصے میں ہو یا انسان راضی ہو ہر جگہ عدل کو انصاف کو سامنے رکھے یہ نہیں کہ آپ سے راضی ہیں ہم تو آپ کے حقوق پورے دے رہے ہیں اور آپ سے ناراض ہو گئے تو آپ پر ظلم کرنا شروع کر دیا نہیں غصے میں آگئے تو مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا نہیں ہر جگہ عدل ہونا تہیے غضب کے اندر بھی اور رضا کے اندر بھی وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَا دنیا میں بہت سے لوگ مادی طور پر پریشان رہا کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ میانہ روی جس معیار کے ہیں وہ اللہ نے کم دیا ہے وسط درجے پر رکھا ہے علی درجے پر رکھا ہے اسی لحاظ سے وہ خرچ کرتے چلیں اس پر نہیں ہے آج انسان کماتا سو ریال ہے یا سو روپے رو دانا ہے لیکن خرچ کرنے کے پلان ڈیڑھ سوک بنائے رکھتا ہے تو ایسا انسان کبھی بھی مادی یا اختصار طور پر مطمئن نہیں رہ سکتا مالداری ہے تو یا فقیری ہے تو انسان درمیانی راستہ اختیار کرے اور تنہائی میں ہے یا لوگوں کے سامنے ہے بازار میں ہے یا اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے حالت اقامت میں ہے یا سفر پر گیا ہوا ہے جہاں اسے کوئی جانتا نہیں ہے تو ایسے وقت میں ہر وقت انسان کیا کرے اللہ تعالیٰ کے خوف اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کو اپنے سامنے رکھے اسی لئے ہمارے لبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے کوئی آدمی اجازہ وصیت چاہتا نصیحت چاہتا سفر کے لئے جاتے ہو وقت تو آپ کہا کرتے تھے کہ جہاں کہیں بھی رہو اتق اللہ حیث ما کنت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو البتہ وہ چار چیزیں جو کفارات ہیں جو اس حدیث کو یاد کرنے کی بنیاد بنی ہیں وہ کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی چیز کیا ہے انتظار الصلاة بعد الصلاة ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا کوئی ضرور نہیں ایک بچیدی میں بیٹھ کر کے بہتر ہے وقت ہے تو لیکن اگر نہیں ہے دکان پر بھی ہے لیکن نماز کا انتظار کر رہا ہے اپنے کھیت میں کام کر رہا ہے نماز کا انتظار کر رہا ہے کہیں سفر میں جا رہا ہے لیکن اسے نماز کے وقت کا انتظار ہے اور لحاظ ہے سردی کا موسم ہے تھنڈی بہت لگ رہی ہے لیکن اس کے باوجود وضو کو اچھی طریقے سے کرتا ہے کامل طریقے سے کرتا ہے کیوں تھنڈی کے موسم میں چونکہ پانی تھنڈا رہتا ہے ویسے بھی پانی چھونے کا انسان کا جی نہیں کہتا سردی محسوس ہوتی ہے تو اگر تھنڈا پانی ہو تو انسان اور بھی جلدی جلدی وضو کر کے فارغ ہونا چاہتا ہے اچھی طریقے سے وضو نہیں کرتا نہیں اگر کوئی وضو کرتا ہے اچھی طریقے سے تو سنڈی کے موسم میں سردی کی پرواہ کیے بغیر تو یہ گویا اس کے لئے کفارات گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ الَلْجَمَاعَاتِ اور جماعات طرف اپنے قدم بڑھانا البتہ وہ کام جو درجات کے ہیں وہ بھی تین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطعام جو درجات ہیں جس سے انسان کے درجے اللہ کے ندی کے جنت میں بلند ہوتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں اطعام اطعام کھانا کھلانا ہے وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ اور السَّلَامِ فَيْلَانَا ہے جس کو پہچانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کریں جو میرا دوست ہے اس کو بھی کھانا کھلانے کوشش کریں اور جو دوست نہیں ہے اس کو بھی کھانا کھلانے کوشش کریں وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّا سُنِعَامِ اور تیسری چیز وہ ہے کہ رات میں جب سو رہے ہوں آپ کے کمرے میں دو آدمی تین آدمی چار ہیں سو رہے ہیں لیکن آپ اس وقت نماز پڑھیں آپ کے گھر میں بچے آپ کے سو رہے ہیں لیکن آپ نماز پڑھیں تو یہ تین کام وہ ہیں جو اللہ توارک وطالعہ کے ندیق درجات کی بلندی کا سبب ہیں اللہ توارک وطالعہ ہمیں جو محلقات ہیں ہلاک کرنے والے ان سے محفوظ رکھے جو منجیات ہیں ان کی توفیق عطا فرمائے اور جو کفارات اور درجات کے اسباب ہیں اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَاكَاتُوْ سلام این اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ مِسَجْ حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966-5089-59707 وَالسَّلَامُ سوال ہے تو آپ گروپ میں آئڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ